بسم اللہ الرحمن الرحیم مستحب غسل مکانی یعنی کسی جگہ کے لئے مستحب ہوں اور تیسرے قسم ہے مستحب غسل افعالی اور یہ تقسیم ہوتے ہیں افعالی دو اقصام میں کسی کام کو انجام دینے کے لئے اور دوسری قسم ہے کسی کام کو انجام دینے کے بعد تو ہماری اس گفتو کا عنوان ہے مستحب غسل مکانی مستحب غسل مکانی میں جو سب سے پہلے مرحلے میں بیان کی جاتے ہیں غسل ان میں سے پہلا غسل ہے شہر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لئے غسل اب اگر کچھ شہر میں داخل ہو گیا اور وہ حرم میں داخل ہونا چاہ رہا ہے کیونکہ شہر مکہ تقسیم ہے دو حصوں میں حل و حرم حرم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بات کام حرام ہیں وہ حج کے موضوع میں بیان ہوں گے اب اگر کچھ مکہ میں آ گیا اور حدود حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے تو مستحب ہے کہ وہ غسل کرے اب فرض یہ کریں کہ ہم مکہ آ گئے شہر مکہ میں داخل ہونے والے تھے ہم نے پہلے غسل کر لیا شہر مکہ میں داخل ہو گئے غسل کر کے اور اگر غسل کر کے داخل نہیں ہوئے مکہ پہنچ گئے تو پھر غسل کر لیا کیونکہ ہم شہر مکہ میں ہیں اب ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم حرم جا رہے ہیں تو پھر غسل کر لیں اب اگر حرم میں ہیں اور آپ نے ارادہ کیا مسجد الحرام میں داخل ہونے کا تو مستحب ہے ایک مسجد الحرام کا غسل مسجد الحرام میں آپ ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق ادا فرمائی کہ آپ خانِ کعبہ میں داخل ہوں تو ایک غسل مستحب ہے خانِ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے کا تو یہ تو ہم نے تدریجاً چار غسل بیان کر دی گئے لیکن یہ چاروں غسل چار نیت سے انجام دیے جا سکتے ہیں ایک ہی غسل کے ذریعے سے فرض کریں کہ آپ کا ارادہ ہے کہ میں شہر مکہ میں بھی جا رہا ہوں اس کے بعد حرم میں بھی جاؤں گا اس کے بعد مسجد الحرام بھی جاؤں گا اور پھر خانِ کعبہ میں بھی جاؤں گا تو آپ پہلے سے ان چاروں کاموں کے لیے ایک غسل انجام دے دیں لیکن نیت ان چاروں کی ہو تو یہ بھی صحیح ہے لیکن آپ پہلے حرم آئے ہیں پہلے آپ مکہ آئے ہیں یہاں رکے اب آپ کا ارادہ ہے حرم جانے کا تو ایک غسل آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا اور اگر وہ نہ کر سکے تو داخل ہونے کے بعد کر لیا آپ کیونکہ حرم جا رہے ہیں دیکھ غسل آپ نے حرم کا کر لیا پھر آپ آپ مسجد جانا چاہ رہے ہیں مسجد الحرام اور وہاں بہت سارے باطلوں بنیں ایک غسل آپ مسجد الحرام میں داخل ہونے کا کر لیں اب کیونکہ عام طور پر خان کعبہ میں داخل ہونے کا چانس نہیں مل پاتا لیکن فرض کریں کہ آپ جا رہے ہیں تو ایک غسل آپ خان کعبہ میں داخل ہونے کا بھی کر لیں دوسرے محلے میں مستحب غسل مکانی کا ذکر کیا جاتا ہے مدینہ المنبرہ میں داخل ہونے کا غسل اور اگر وہ غسل نہیں کیا وہ داخل ہونے کے بعد کر لیں اسی طرح سے مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غسل دوسرے محلے میں جیسے غسل کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے مدینہ المنبرہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا جائے اور اگر یہ غسل کوئی انجام نہ دے سکا تو مدینہ المنبرہ میں داخل ہونے کے بعد غسل کو انجام دے دے اب اگر کسی نے یہ غسل کر لیا یا نہیں کیا اب اس نے ارادہ کیا ہے مسجد النبوی جانے کا تو مستحب ہے پہلے غسل کرے اب مسجد النبوی تو ایک بڑا علاقہ ہے اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کوئی حرم میں جانے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے تو غسل کرے مسجد النبوی میں جانے کا ارادہ کرے تو مستحب ہے غسل کرے اب مسجد النبوی کافی بڑا علاقہ ہے غسل کریں آپ نے ارادہ کیا ہے بقی کے آس پاس اس وقت میں جا رہا ہوں مستحبے کے غسل کریں یا یہ کہ بعد میں آپ نے ارادہ کیا میں مسجد میں بھی جا رہا ہوں لیکن مسجد کے پچھل حصے میں مستحبے کے غسل کریں اسی طریقے سے مستحب ہے کہ اگر کوئی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لئے جا رہا ہے تو یہ مزید غسل کریں لیکن اگر کسی کا ارادہ ہے کہ میں کل اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک مدینہ المرورہ میں داخل ہوں گا حرم بھی جاؤں گا مسجد نبو بھی جاؤں گا اور قبر متخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کروں گا تو یہ چاروں غسل انجام دے سکتا ہے ایک غسل کے ذریعے سے اگرے محلے میں ذکر ہو باقی جتنے بھی معصومین علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ارادہ کریں یعنی فزیکل یہ آپ اس جگہ پہ جا رہے ہوں تو مستحبے کا غسل کر لیں کیونکہ زیارت دو عنوان سے ہے ایک زیارت یہ کہ ہم جا رہے ہیں ان کی قبر متخر کے پاس تو غسل مستحبے اسے کہا جائے گا غسل مستحبے مدانی کیونکہ ہم جا رہے ہیں جگہ پر اور ایک غسل زیارت ہے کہ جب ہم دور سے زیارت پڑھنا چاہیں اس غسل کا ذکر ہوگا غسل مستحبے افعالی میں کیونکہ فعل زیارت یعنی زیارت ایک کام ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں فرض کریں کسی دنیا ہے کسی حصے سے ہم جا نہیں رہے ہیں پس تیسے محلے میں جو غسل بیان ہوتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کے حرم متحر کی جب آپ زیارت کے لئے خود فزیکلی وہاں پر جا رہے ہیں تو پہلے غسل کریں البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مساجد میں اور آئم علیہ السلام کے روزوں پر یعنی خصوصا کہاں پر جہاں پہ قبر متحر ہے اگر کسی کا غسل جنابت یحض یعنی فات صحیح نہیں ہے تو اس کا جانا حرام ہے ہمیں یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جب ایک قافلے کے ساتھ تھے اور وقافلہ دبئی سے گیا تو کربلا پہنچنے سے پہلے اور اسی طریقے سے نجف پہنچنے سے پہلے ہم نے بار بار تعقید کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی حجتوں کی زیارت سے مشرف ہوں تو یہ جان لیں کہ سواب اس صورت میں ملے گا کہ اپنے واجب و غسلوں کو پہلے انجام دیں وَإِلَّا مَعْسُمْ کی بارگاہ میں اس نجاست کے عالم میں جانا یعنی آپ پر غسل جنابت یا کوئی اور غسل واجب ہو اس طرح سے ان کے قبر متحر کے پاس جانا حرام ہے اور پہلے جن کنایتاں بہت سادے الفاظ میں ہم نے سمجھا بھی دیا کہ کچھ غسل واجب ہیں خواتین پر کچھ غسل واجب ہیں دونوں پر بعد میں جو دیندار خواتین اور حضرات تھے انہوں نے ہم سے پوچھا بھی آگے کہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہمیں بتا دیں تو ہم نے بتایا لیکن ایک فیملی جو بعض غلط قسم کے افراد کی بیان کی بھی غلط باتوں کے انفلوئنس میں تھی البتہ تھے وہ بھی اچھے لیکن ظاہر نظریات ہمارے بات جاہل قسم کے لوگ ملن قسم کے لوگ خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے ہم سے بعد میں دبائی میں ایک دفعہ ایک اعتراض کیا اور کہا کہ آپ نے تو بڑی عجیب باتیں کی تھی کربلا جاتے ہو ہم نے کہا کہ کیا تو کہا کہ آپ وہاں پر اس موضوع کو لے کے بیٹھ گئے تھے کہ امام کی زیارت سے پہلے جو ہے غصل کرنا واجب ہے تو کیا آپ نے وہ باتیں کی تھی کربلا وہ جگہ تھوڑی گئے جا غصل کی بات ہو تو میں نے کہا ان سے کہ ہم آپ کو امام کا احترام بتا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں غلط تھیں تو دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے لئے آئے تطحیر نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے لئے آئے تطحیر نازل ہوئی لیکن آپ کی کیا مراد ہے کہ ان لگے کہ جو بھی ان کے پاس جائے گا پاک ہو جائے گا تو ہم نے حس کے ان سے کہا کہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے تو جو بھی اب تک گیا امام حسین کے پاس حتی صدام وہ پاک ہو گیا اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا یا پاس دفن ہوا وہ پاک ہو گیا اب ان کا موں کھلا کھلا رہ گیا تو یہ آپ رکھیں کہ یہ جو حالت کے نظریات پھیل رہیں بعض ملنگوں کے ذریعے چرسیوں کے ذریعے گوئیوں کے ذریعے میراسیوں کے ذریعے یہ شیعت کی کمر کو توڑ دیں گے مومن سے گزارش ہے کہ مذہب حقہ اہل بیت کو سمجھیں ان جوہلا کے ذریعے سے نہیں بلکہ علماء کے ذریعے سے اور تدریجاں کوشش کریں کتابوں کو پڑھیں مستنت قسم کتابیں نہ وہ کتابیں جو سازشی اناثر لکھ رہے ہیں اور ان کے لئے باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور گمراہ کیا جا رہا ہے تو تیسرے محلے میں غصل معصومین علیہ السلام کی قبور متحر کی زیارت کا جب ارادہ کریں تو اس غصل کو انجام دیں اور چورسرے محلے میں کہا جاتا ہے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں جب بھی ان میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو اس سے قبل غصل کر لیں نساوی طور پر باقی انبیاء علیہ السلام کی قبور متحر کیلئے آپ جا رہے ہیں چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں یا حضرت دانیال علیہ السلام ہوں یا نجف کے بار حضرت ذوالکفل ہوں یا اسی طریقے سے اگر انشاءاللہ کبھی راستہ کھلا فلسطین کا اور شرخ ختم ہوا اسرائیل کا کہ خدا باں تبارک و تعالیٰ ان دشمنان اسلام کو نیست و نابوت کرے اور ہم یروشنل پہنچیں بیت المقدس کی زیارت کریں تو مستحبے کے پہلے وہ غصل کیا جائے اسی طریقے سے وہاں پر دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو قبور متخر ہیں مستحبے کے پہلے وہاں پر غصل انجام دیا جائے لیکن پھر ہمیں جانے توجہ دلائیں کہ اس وقت ہم فقط وہ غصل بیان کر رہے ہیں کہ جو مستحب بھی ہیں اور ساتھ میں بعض وہ غصل بھی ہیں جن کو رجاعن انجام دیا جائے اور ان دونوں غصلوں کے بعد بہتر ہے کہ وضو کو ترک نہ کیا جائے خدا باہت بارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد والے محمد زیارت عطا فرما اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرما اور یہ توفیق عطا فرما کہ جب ان مقدس مقامات میں جائیں خصوصا معصومین علیہ السلام کی محضر مبارک میں حاضر ہوں انبیاء علیہ السلام اور امامزادوں کی قبور متخر کی زیارت کے لئے جائیں ان کی محضر مبارک میں حاضر ہوں تو کمال احترام سے اور احتمام سے اور بقار کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ اور واجبات پر عمل کرتے ہوئے کیونکہ یہ تمام وہ مقدس حسنیاں ہیں جن کا حدت ہی یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کریں اور اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھیں اور گناہوں سے محفوظ رکھیں خدافن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین